فرمان ہے ایمان بالو اگر تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ سارے باغی ہو جاؤ تو اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا اللہ کا دین پھر قائم ہو جائے لیکن کیسے ایک قوم کے ذریعے جس قوم کی خوبی یہ ہوگی کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہو یہ نشت اثانیہ کی اثاث غلبہ دین کی بنیاد اس کے علاوہ اور کوئی اثاث نہیں یہی بات خیبر کے درست سے سامنے آ رہے کہ علی کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا کیونکہ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول علی سے محبت کرتا ہے یہ ایک منفرد مثال موجود اور یہاں فرما دیا تم سارے مرتض ہو جاؤ تو دین دوبارہ غالب ہوگا قائم ہوگا ایک ایسی جماعت کے ذریعے ایک ایسی قوم کے ذریعے جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہو تو اس درست کو لے لو اس کو اپنا لو خاص طور پر اہد الحدیث میں آپ سے مخاطب ہوں یہ بات یاد رکھو غلبہ دین کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور یہ خالص اطاعت اللہ تعالی نے آپ کو دی یہ خالص منح جل اللہ تعالی نے چن کر آپ کو عطا فرمائے لہذا اگر کبھی بھی دین کا غلبہ کسی بھی مقام پر ہوگا تو اسی جماعت کے ذریعے ہوگا جس جماعت کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی جس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے تو پھر ہمیں چاہیے اپنا فق برباد نہ کریں فلان جماعت کا تمشلہ بن جائیں اور فلان سیاسی فارٹی کا تمشلہ بن جائیں اور ان کی جناب جی حضوری کریں ان پر اپنا فق ضائع کریں نوجوانوں کی صلاحیتیں ان پر ضائع کریں دین کی نشت اور دین کا غلبہ ایک ہی جماعت موفق ہو سکتی ہے جس کا منحج محبت کی اساس پر اور محبت کی اساس اطاعت پر